نواب محمد اسماعیل خان آگرہ ادھر پدیش میں پیدا ہوئے وہاں ایک سواتنفرتہ سینانی تھے جو آجادی کے بعد بھارت کی سویدان سبا کے سدس سے بنے ان کے پریوار کا موٹی لان نہرو کے پریوار سے گہرا سمند تھا اور یہی ان کے لئے انڈین نیشنل کانگریس کے قریب ہونے کا قرآن انہوں نے انیس سو دس میں آل انڈیا مسلم لیگ جوئن کیا اور خلافت اور اسیوک اندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کا گھر مصطفیٰ قلعہ راشتی اندولن کے لیڈروں اور کاری کرتاؤں کی میٹنگ کی جگہ تھا وہاں 1926 میں یہاں آرو پر لگاتے ہوئے کانگریس کے خلاف چلے گئے کہ پارٹی مسلمانوں کی سمسیاں کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے وہاں 1940 میں مسلم لیگ کی طرف سے دیش کو باتنے کے لیے پیش کیے گئے لاہور پرستاؤ کے بھی خلاف تھے بٹوارے کے بعد انہوں نے بھارت میں رہنا پسند کیا اور 28 جون 1958 کو اپنے پیدرک شہر میرٹ میں ان کا ندھن ہو گیا